بہت بٹی گلتی دیکھ سمتاں ساٹیس نوجوان ویر شوپدیم سنگھ ستو موسے وائے ویر نوشنگا دے کھولو کے اٹھا نواز دے پہنچ رہے جانے کیونکہ سیانہ دا کہنا ہے کہ کسی دے دوپ ویت جائیے دوپ کا امدائیت دے کھوشی دے جائیے کھوشی باتی شوپدیم سنگھ ستو موسے وائے ویر شوپدیم سنگھا دے کھولو کے اٹھا نواز دے پہنچ رہے جانے کیونکہ سیانہ دا کہنا ہے کہ کسی دے دوپ ویت جائیے دوپ کا امدائیت دے کھوشی دے جائیے کھوشی باتی بات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ستو موسے والا کے چاہنے والے کہاں کہاں سے ان کی مدر کو ملنے آ رہے ہیں اور ان سے کیسے پیار بڑھا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ستو موسے والا کے جانے کے بعد سے ہی پورا انڈیا جہاں بہت زیادہ دکھ میں ہے بچھ لوگ ستو موسے والا سے اس قدر پیار کرتے تھے اور اس قدر ان کو چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ان سے رہا نہیں جا رہا اور اب ان کے فادر اور مدر کی کنڈیشن دیکھ کر تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کے فادر مدر سے ملیں ریزنٹلی ہوشیار پیور کی کچھ لڑکیا بسوں میں سوار ہو کر مانسا والا گاؤں آئی ہیں اور وہاں آ کر وہ ستو موسے والا کی مدر سے ملی ہیں جی ہاں یہ لڑکیاں ستو موسے والا کو بہت پسند کرتی تھی ان کا کہنا ہے کہ ستو موسے والا کو پسند کرنے کا صرف ایک ہی قارن ہے کہ ستو موسے والا نے اپنے آج تک جتنے بھی گانے بنائے ہیں اس میں انہوں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اوبجیکٹیفائی نہیں کیا انہوں نے آج تک ایسا کوئی گانا نہیں بنایا جس میں کوئی لڑکی کے بارے میں بات کی گئی ہو یا لڑکی کو اوبجیکٹیفائی کیا ہو ان کا کہنا ہے کہ وہ ستو موسے والا کو دل سے اس لئے پسند کرتی ہیں کیونکہ صدو موسے والا لڑکیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں صدو موسے والا نے کبھی نہ ایسا کوئی گانا بنایا نہ ہی کبھی انہوں نے نشوں پر کوئی گانا بنایا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا گانا بنایا جس کو ولگر کہا جا سکتا ہو یا جس کو فیملی کے ساتھ نہ سنا جا سکتا ہو یا جس سے کوئی غلط میننگ دیا جا سکتا ہو ان کا کہنا ہے کہ صدو موسے والا کی یہی بات انہیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی ایسا سانگ نہیں کیا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وہ صدو موسے والا کی مدر کے ساتھ اپنا دکھ بانٹنے آئی ہیں اپنا گم بانٹنے آئی ہیں کہ وہ صدو موسے والا کی بہنیں ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ان ماتا سے ملے کہ جنہوں نے ایسے جوان پتھ شیر کو جنم دیا تھا اور ان کے ساتھ وہ اپنا دکھ بانٹے یہ ساری لڑکیاں اکیلی ہشیارپور سے بسوں میں سوار ہو کر صدو موسے والا کے گاؤں ان کی مدر سے ملنے آئی ہیں اور جیسے ہی ان کو مدر کے ساتھ وہ ملی اور انہوں نے ایسی باتیں بتائیں ان کو تو ان کی مدر بھی بھاوک ہو گئی اور وہ بھی رونے لگی اور لڑکیاں بھی رونے لگی اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماتا کتنی مہان ماتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بھی ان لڑکیوں کے آنسو صاف اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں اور یہی بات پتہ لگتی ہے کہ وہ کتنی مہان تھی اور ان کا بیٹا کتنا مہان تھا صدو موسے والا کے جیسا کسی اور کو پیار آج تک ملتے کبھی نہیں دیکھا آپ کو صدو موسے والا کو بھی ملنے والا پیار کیسا لگ رہا ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا